بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے باوجود بجلی چوری نہیں لکی لوگ ڈریکٹ تارے لگائے ہوئی ہیں کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور کئی ایسے گھر ہیں یہاں پر بلکہ سینکڑوں ایسے گھر ہیں جہاں پر نام میٹر لگے ہیں لیکن ان کے گھروں میں باقاعدہ طور پر بجلی کی سپلائے پہنچ بھی رہی ہے اور وہ منتلی دو ہزار روپے ادا کرتے ہیں کیا صورتحال ہے کیا معاملات ہے پہلے تو آپ یہاں پر اوپر دیکھ لیچے کہ یہ کس طرح سے ڈریکٹ تارے لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر کون لگا رہے ہیں یہ آغاز ہے مین بازار ہے آگے آگے رہائشری آبادیوں میں اور مین مارکٹس میں یہی صورتحال ہے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حالات دکھاتے ہیں آپ کو ناظرین یہ شادے وال کا علاقہ ہے اور دن دہارے سریعام بجلی چوری ہو رہی ہے یہاں کے لوگوں کا بھی پوائنٹ او ڈیو لیں گے لیکن اس سے پہلے کیمرا مین بھائی ذرا اوپر دکھائیے صورتحال اور یقین جانئے میں دیکھ کر حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح سے بجلی بچے گی اس طرح سے جو ہے وہ چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور پوری دور تک یہی صورتحال ہے ہر طرف یہی صورتحال ہے یہ دکانے اوپر ڈریکٹ سسٹم لگاوے وہ دکانے اوپر ڈریکٹ سسٹم لگاوے تاریں ڈالی میں ہیں یہ دکانے اوپر ڈریکٹ سسٹم لگاوے یہ کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم کیسے بھائی جی کس چیز کی دکانے یہ ویلڈنگ دی آپ کی دکانے آپ ہی ہوتے ہیں میری اپنے یہ کس چیز کی تاریں لگی ہیں یہ میٹر کی لگی ہے اس طرح سے یہ دیکھنے ہاں باپٹہ ادھر ایسے ہی ہوتا ہے سب کی ایسے ہی ہیں باپٹہ نے خود لگائی ہے ایسے وہ دیکھنے یہ میٹر لگایا ہے یہ تاریں تو ایسے نہیں ہوتی ہیں یہ کیسے تاروں کے بیچ میں کیسے کنڈے ڈالیں ہیں اس کی سمجھ نہیں آرہی یہ کیا ہے یہ پورے گوھن کی ایسے ہی ہیں کیوں ہے ایسے پتہ نہیں باپٹہ کو پتہ ہو کس نے لگائیں باپٹہ نے خود لگائی ہے اس کے بندے نے لگائی ہے کون سے بندے نے مجھے نام تو نہیں پتہ وہ ٹیم آتی ہے وہ لگا دیتی ہے خود کتنے پیسے دیتے ہیں ہم تو میٹر کے پیسے دیتے ہیں کتنے پیسے مہینے کے چوہ میرا پانچ زارہ یا بل کے ساتھ سے جتنا آجا ہوں دیکھائیے بل حالات پورے علاقے میں اسی طرح سے ہی ہیں یعنی پورے کا پورا علاقہ ہے اور سرے آم جو ہے سامنے دیکھئے کامرہ بین بھائی در بھی دکھائیے ساری دکانوں کا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں لے جے یہاں تو میٹر کے تو پکچر ہی نہیں آ رہی کتنا ہے جی یہ میں نے خود نکالا یہ جنمہ نے ادھر بل ملتے نہیں ہے خود یہ نکالنا پڑھتا ہے نیٹ میں خود نکالتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ پیچے رہے وہ سامنے ہم خود پیسے دیکھے نکالتے ہیں اس طرح آپ کو پتہ ہے ایسے بجلی چوری ہوتی ہے میڈم یہ تو ہم تو بیلے آپ کے سامنے ہیں یہ جو کونڈے لگے میں یہ بجلی چوری ہوتی ہے تو میٹر بھی آگے لگا ہوا ہے یہ پورے گوھوں کے ایسی ہیں میں میٹر کی بات نہیں کری وہ جو اوپر میں اس کی بات کری آپ کی دکان میں دارے جا رہے ہیں یہ تو ان کو پتہ ہو نا وافٹہ لے خود لگائے آپ بجلی چوری کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لیسکو والوں کو پتہ ہے میڈم یہ ہم تو کرایا دیتے ہیں رینٹ دیتے ہیں دکان کا یہ مالک کا کام ہے جس کے جگہ ہیں یہ مالکوں کو پوچھیں جن کی ادکان ہے کام تو آپ کر رہے ہیں نا ایلڈنگ کا کام تو آپ کرتے ہیں کام تو میں کر رہا ہوں سارے علاقے میں ایسے بجلی چوری ہوتی ہے پورا ایسے یہ سہی چار رہا میٹر یہ میٹر اوپس تارے لگی ہیں میٹر کے اندر آ رہی ہیں وہ کانڈہ نے دیں جو تارہ لگنی آنے چاہی دیں وہ وافٹہ والا کام نا یہ انہوں نے لگائی ہے خود آکے لگاتے ہیں وہ وافٹہ خود لگاتے ہیں ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے اور پورے اینڈ تک علاقے میں یہی صورتحال ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین کونے پہ جو کھمبا ہے اور بجلی کا جو سسٹم ہے صورتحال میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب یہ لوگوں کے گھر ہیں اور لوگوں کے گھروں کے باہر سوئی گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں لیکن بجلی کا کوئی میٹر نہیں ہے جو لیسکو کے میٹر ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیے یہاں بھی نہیں ہے آگے چلتی جاتی ہوں میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں پورے علاقے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھونڈنا پڑے کہ کس گھر پہ میٹر نہیں ہے یا پھر کس گھر میں بجلی چھوڑی ہو رہی ہے پورے کا پورا سسٹم ہی ایسا چھوڑ رہا ہے گیس کا میٹر لگا ہے لیکن بجلی کا کوئی میٹر نہیں ہے آگے چلتے ہیں اس سائٹ پہ بھی یہ لوگوں کے گھر ہیں خیر یہ لوگ ہے یہاں پر بھی مجھے کوئی میٹر دکھائی نہیں دے رہا آگے بھی نہیں ہے سامنے بھی نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے اس گھر میں بھی کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام علیکم کیسی آپ آ ٹھیک ہے بجلی کا میٹر کچھ نہیں آتا آتا ہے بجلی کا میٹر ہی نہیں لگا آپ کے گھر دروازہ بند اسلام علیکم کیسے ہیں سر بہت ٹھیک کیا کرتے ہیں سر آپ اس علاقے میں ہوتے ہیں سر یہ لوگوں کے گھروں پر میٹر نہیں ہے بجلی کے کنڈے یہ کیا سسٹم ہے یہاں پر میٹر نہیں ہے دو سامنے میٹر بیٹر لگے نہیں ٹھیک ہے اس این ادھا جڑے وہ پرنی تھے لگا ہے ساڑھے جڑے نہیں ادھر لگے آپ اس علاقے میں یہی رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے یہ آپ کا گھر ہے بجلی کا بل دکھائیں گے بجلی کا بل تو مبیل تہار لیں دیں بچے کبھی بھی نہیں لیا نہیں کبھی بائل پر نکال کے دکھا دیں کسی بچے کو کہیں کچھ تو کام پہ کہے ہوئے ہیں آپ نے ہی پتہ ساڑھے گھر بیٹر میں دیں بھی نہیں اچھا کون کریں ہمارے گا ست در سامنے نہ پتہ لگے بھی کیا ہے کیا ہے ساتھ ساتھ بلوں کو بجلی کا بل جیسرہ لے کے دکھائیں جب لے آگیا ہے ہمارے ہمارے لے گا لے گیا پر مکم مکم جنو باہر جانتے چوندے کوئی بھی نہیں بیال تینی کار دے پتہ نہیں دکی نہیں ہوتا ہے لائے بجلک انہوں نے تینہا دیتا میٹر لگے ہیں سامنے ٹھیک ہے ہاں یہ لیا لیا تو سامنے لگا ہے اینہ دیگر یا نبا مال کریں تاریک تاریکیوں لگی میں ہیں سامنے اوٹ رکے اگے میٹر لگے ہیں نا جیڑے اگے میٹر لگے ہیں نا دیتا اگے جاگے لگنے نا دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو ہی لگنیاں ناظرین میں حیران ہو کہ یہاں پر آکے صرف میٹر ڈونڈنے کی کوشش کریوں کہ لوگوں کی دکانوں کے میٹر کہاں پر ہیں کیمرمن بھائی ذرا وہاں سے آغاز کرنے اور ذرا ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں کہ میٹر نہیں ہے لوگوں کی دکانوں کے باہر گھروں کے باہر ہاں کچھ پولز پر کھمبوں پر تین تین چار چار میٹر لگے ہیں لیکن آبادی یہاں پر بہت زیادہ ہے السلام علیکم سلام علیکم ایسے بھائی جی شکر الگ آپ میں کیسے ہیں بجری چل رہی ہے آف تو نہیں ہویا آج یہ لاتا ہے میٹر کھا ہے یہ لگا ہو یہ مالک مکان کا میٹر ادھر لگا ہے یہ تو سب میٹر ہے یہ تو شوپ کا سب میٹر ہی لگتا ہے تو ان کا جو اورنر ہے ان کا میٹر الگ ہوتا ہے ہمیں انہوں نے لائٹ دینی ہے انہوں نے اپنی ٹرانسفر ادھر کر کے دیا ہمیں تاکہ جو یوز ہم کریں گے یعنی میری شوپ پہ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس میں میں کتنی استعمال کرتا ہوں یہ چیزیں مالک صاحب کدھر ہے مالک یہ ساتھ ڈونر کا گھر ہے ابھی وہ پتہ نہیں گھر پہ ہے نہیں آپ پتہ کر سکتے ہیں یہ سب میٹر اس طرح سے لگانا یہ بھی illegal ہے نہیں لگا سکتے آپ اس طرح سے جگہ جگہ پر سب میٹر کیسے ہیں سر یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ جگہ جگہ کونڈے اور یہ کیا ہے یہ بس کونڈے چالتے ہیں کیا پہنگیے دو مردانو میرا گاہر ہیں اچھی طوری بھار آدید توڑی با آدید entrepreneurial چیزیں بہنendے نہیں وہ دو مردانے چیزیں 해�jach تیس زیادہ چک کو پہ بتی بارڈی مشیارہ میں دیا Solutions irim سبارتک سے PodeDIO مرمانا بندہ میں پیدا گھر دکھا پڑا ہے جمعاں ملکہ بچے میں میں بہت پریشان ہے آلہکہ میں دکھا ہے میں نے کوئی ایک ہے اس لئے اس لئے میں جلدہ تیک ہوگا ہے یہ کھئی کروں کو بندی کو لکھر ہے یہاں میں نے نہیں چاہتے ہیں میں نے باری نہیں ساکتا ہوں یہاں لوگوں کے میٹر لگے میں ہیں نہ لوگوں کے بیٹا موسیقی 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 اسلام علیکم یہ میں ادھر کا رائشی ہوں آپ یہی رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں لائٹ چوری ہو رہی ہے سریں عام ہو رہی ہے میں تو دیکھ کے حیران ہو گی ہوں کہ کیا چل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نہیں چوری کر رہے ہیں آپ کی پولیس آپ کی وابٹا آپ کا ایس ڈیو میرے اوپر دو پرچے ہوئے نہ کریں بھائی جی میرے اوپر دو پرچے ہوئے وہ میری شوپ ہے ٹیلر کی ایک لاکھ دسل دار جڑمانہ میرا شکریہ آپ پہ ایف آئی آر ہوئی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ دکان ہے میری میں نے مالک سے لی دکان رینٹ بھی دے رہا ہوں کرایا بھی دے رہا ہوں میرا پرچہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے پرچے کیا میں واپٹا کے دفتر گیا ہوں میں نے ایس ڈیو صاحب کو بتایا ہے انہوں نے سائن کر دی سٹیمپ لگا دی میں نے لکھا کہ مالک کے غراب کاروائی کریں ہم لینٹ بھی دے رہے ہیں ہم بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں ہم نے مالک کو کہا ہے ہم اپنا میٹر لگا لیتے ہیں مالک نے کہا جی نہیں ہم نے کہا ہماری زمداری ہم اپنی لائٹ چلاتے ہیں ٹھیک ہے مالک نے بولا ہے جی نہیں میں نے پولیس آنے میں جا کے انیویسٹی کشن والے افسر کو بولا ہے ٹھیک ہے ایسے ایسے مسئلہ ہے یہ بندہ ہمیں لائٹ دے رہا اس نے کہا ہمارا اس سے کوئی کنکشن نہیں آپ شکایت کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی نہیں سن رہا ہاں جی ہنجر وال تھانے میں میں نے شکایت کی ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے ہمارے ہی در یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میٹر لگا ہو ہے وہ ہکہ لال کی چلا رہا ہے ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں آپٹہ والے جو میٹر ریڈنگ والا بھی آتا ہے وہ اس کے اوپر بل زیادہ ڈال دیتا ہے تاکہ یہ میٹر کٹوائے یہ دیکھیں یہ میرا نام لکھا وہ ہے آسیم جھڑ ایک لاکھ دس ہزار پجر لان ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں آسیم بھائی پورے گاؤں میں یہی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہکہ لال کی چلاتے ہیں میٹر پہ بل زیادہ ڈالواتے ہیں میٹر ریڈنگ والے ٹھیک ہے پولیس پولیس والا ساتھ دیکھ کے چلے جاتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے پولیس آنے والے کہتے ہیں ہم سے باہر ہی ملو جو کرنا ہے کر لو جو یہ ایک لاکھ دس ہزار پہ ہے یہ میں پچیز ہزار پہ میں کلیر کروایا ہے مجھے یہ بتائے میں حرام کے پیسے کمارا ہوں کیوں دے رہے ہیں پھر اس طرح رشوت دینا بری بات کیوں دے رہے ہیں آپ کی پولیس غلط ہے آپ کی وارٹہ غلط ہے آپ کا ایس ڈیو غلط ہے موقع پہ ایس ڈیو صاحب آئی ہیں میں نے مالک سے بھی ملویا ہے کیا نام ایس ڈیو صاحب کون ہے یہاں کے یہ فیلال ایس ڈیو کے صاحب نہیں تھے یہ ظلفکار اور جو ای 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 آئی ہے ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہے اور موقع پہ سب آئے ہیں سب دکھائے ہیں ایس ڈیو صاحب سے بات کروا ہوں آپ کی جی ایس ڈیو سے بات کروا ہوں کروا دیں کون پہ کروا دیں کوئی مسئلی واقعی وہ آتے ہیں آئے ہیں موقع پہ انہوں نے لائٹ دیکھی ہے نہیں یہ بھی نہیں ماری تاہر بکڑی گئی ہے ویسے ہی ہم نے مالک کو پلوایا ہے ملے بھی ہیں مالک سے ان کا کونٹیکٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے انہوں نے کہا اب یہ آپ کا پرچہ نہیں بنتا یہ مالک کا بنتا ہے پھر ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ مالک کی ذمہ داری ہے ان کے خلاف کاروائی کری آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس علاقے میں اس طرح سے بجلی چھوڑی ہو رہی ہے sdo صاحب کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے سارے آپ کو بتایا ہے چلے جاتے ہیں سارے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں اس کا حال کو ہی نہیں کرتے ہیں آپ کو بتایا رہا ہوں جو میٹر چلاتے ہیں چالیس سوزار بیا جمع کرائے ہیں کس چیز کا بھائی کس چیز کا چھاڑ باتیگا باتیگا چالیس سوزار بیا جمع کرائے میٹر کی تارے کٹ کے چلے گئے ہیں چھوڑی کریں گے تو پھر تارے ہی کٹیں گی کیا ہوں میں نے جمع کرائیا ہوا ہے جمع کرائیا ہوا ہے بیل چالیس سوزار بیا میں جمع کرائے کیوں آتا ہے پہلے یہ بتائیں آس پاس والے چھوڑی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ہی کلے پڑیں گے تو وہ ان کو پکڑیں ہم خود کہہ رہے ہیں پکڑیں کیوں نہیں آلکہ وہ آپ تڑے آئے اب داس بارہ بندے تھی جیو انہوں نے میں کیا چلو کوئی نہیں اس مرتبہ پھر دیں پھر کریں گے یہ بتائیں گے رکشا چلانے والا اپنے بچوں کو پھالے یہاں آپ کو یہ بیل دیڑ 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 بڑا اکھر سرکڑ چلا رہے ہیں میرے لیکنے کے بچے دو بیٹیوں نے میرے پریشن ہوئے ہیں میں ایتا پریشان میں کارتی روٹی نہیں پوری کارتا ہے پریشن شادی شدہ گر میں بیٹھی ہوئے ہیں بیٹی کیا میں بہت پریشان لیسکو کو سب پتا ہے بیجلی چوری بیلکل کوئی نہیں کار رہے ہیں کوئی نہیں کار رہے ہیں کل میں نے چالیس ہزار بیا جمع گرائی میٹر کار گئے ہیں پھر میں نے پانچ سور بیا دیکھے لگوائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں دو دفع گیا بارپٹا کے دفتر میں اکھر کسٹا کروا لے کسٹا کروا لے پھر میں چونگ گیا چونگ دفتر دے بیچے انہوں نے کہا ہی تیسی جاؤ آخر سہی کار کے دینگے میں چھوکر دے گیا چھوکر دے دفتر دے اندر گیا میں دو دفع گیا آن دن چی نہیں جی تو چوری باری جی تیسے کسٹا کر دینے تیسے محاف نہیں کار سکتے میں کہا ہی میں یہ نہیں پار سکتے میں کسٹی بھی نہیں پار سکتے سلام علیکم ایکسین صاحب بات کر رہے ہیں شاپور ڈویین کے میں مانم ایکسین بات کر رہا ہوں ایکسین صاحب بات کر رہے ہیں اچھا سر یہاں پر پورے کے پورے گاؤں میں بجلی چوری سریعام ہو رہی ہے اور لوگ شکایت سر لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کون کون آپ کہہ رہے ہیں انوالو ہیں یہ زرہ لوگوں کی بات سن لیجئے سر یہ ایسیو صاحب وافٹہ آلے سارے انوال ہیں جو میٹر ہی ٹھنگاتے ہیں خاص طور پر وہ ٹھیک ہے وہ خود کرواتے ہیں اس کے بعد اگر ہم میٹر چلا رہے ہیں میٹر پر زیادہ بلڈلواتے ہیں پھر ہمارا میٹر کارتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں جی اور پولیس والے بھی ان کے ساتھ انوال ہیں ٹھیک ہے سر یہ کیسے رکے گی بجلی چوری اور یہ ایسیو صاحب کو موکے بھی ہم نے دکھایا ہے بتایا بھی ہے لیکن اس کے بعد جو دیش جو صاحب نے کوئی کاروائی نہیں کی اوپر سے ہمارے خلاف ہمیں ڈانٹا ہے انہوں نے وارٹہ والے دفتر میں ٹھوکن نیاد پہ ڈانٹا ہے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں ڈانٹ کے وہاں سے نکالا ہے انہیں میٹر لگے ہوئے ہیں انہیں زیادہ تانگ کرتے ہیں جن کی کنڈی ہیں انہیں کچھ نہیں کہتے جب اتنا بل لانا ہے تو خود ہی ڈریکٹ چلانیاں ہم کریں کہ آپ بھی بتا دیں ایکچین صاحب اس وقت کوئی مل سکتا ہے ہمیں کیونکہ آپ کی کال جو ہے وہ ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک آپ کا پوائنٹ آو ویو بھی جوانا چاہیے سر آپ کا پوائنٹ آو ویو لے رہے ہیں آپ ایک سیٹ پہ موجود ہیں میں ایک شہری کے ناتے آپ سے سر شکایت کر رہی ہوں یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے سر شادے وال کا علاقہ سر سر پلان کر کے جب ہم جائیں گے تب تو لوگ تاریں اتار چکے ہوں گے سر تماشے والی کونسی بات ہے میں تو شکایت کر لیجئے کال انڈر میں کال کر رہی ہوں میں شکایت کر رہی ہوں کہ یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے کیمرو میں دکھائیے اور آگے سے کیا سننے کو مل رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ حالات آپ کے سامنے ہیں آپ کو صلیح ہو گئی ہے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے تو بس بس ایسے ہی ہے میرا یہ پرچہ ہوا مجھے کہتے ابھی اس کا پرچہ ہو گیا یہ دوسروں کا بھی دے کے ڈال دو ٹھیک ہے میں نے پیار سے بار آگے سے باتی نہیں دیکھی میں نے کہا ایک کی جگہ چار کر دو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ہم ہاتھوں سے کام لیں گے ہم زبان سے کام نہیں لیں گے ٹھیک ہے کل میں پچاس ہزار رویہ لے کے تلیبے پھرتا رہوں انہوں نے میری کشتے نہیں کی ہیں مجھے لازمی میٹر کی تارے نگا میں نے باتی بیل آیا ہے یہ کلاہ کھولتی جار میں نہیں بڑھا گا ان کا نام محمدین ہے والد صاحب کا کی نام ہے والد صاحب کا نام سکھی محمد ہے ان کا نام پرچے میں ان کو ایڈ کریں گے محمدین والد آسیم اب ان کو لے کے جانے کا کوئی توقع بند ہے اگر ان کے والد صاحب کا کوئی اور نام ہے والدیت کوئی اور ہے اینا زین صورتحال آپ کے سامنے ہے اور جو اداروں کے روئیے ہیں اس پہ کیا کہہ سکتی ہو لوگوں کی کیسے سنی چاہ گئے ایک بریک لے لیتے ہیں ہم واپس آتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین بریک سے پہلے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے تھی اور لیسکو آفس میں میں نے ایس ڈی او صاحب سے بات کی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں پر اس علاقے میں آپ کی کوئی ٹیم چاہیے کیونکہ میں شکایت کر رہی ہوں کہ یہاں پر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ قریبا اس پورے علاقے میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کنڈے ڈال کے بجلی چھوڑی کریں اور سریعام ہو رہی ہے کئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مجھے کئی سے ڈھونڈنا پڑے کوئی تار جا کے سریعام ہو رہی ہے اور لوگوں نے جو جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسی کے لیے ایس ڈی او صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اپنی کوئی ٹیم بھیجیں کسی آفیسر کو بھیجیں کسی نہ کسی کو یہاں پر ارینج کریں تاکہ ہماری شکایت ان تک پہنچے اور جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ایکسین صاحب نے کس طرح سے بات کی اور کیا صورتحال رہی وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ زمین سارا یہ زمین ہم نے فروت کی ہوئی ہے اب تو ہماری جو اب آدھی میں آگئی ہے ساری زمین جو اب آدھی میں آگئی ہے غریب لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں جنہوں نے تاریں بچھائی ہوئی ہیں ان کو نہیں پکڑتے جن لوگوں نے تاریں بچھائی ہوئی ہیں اور کیبل جیسے کیبل کے کنیکشن دیتے ہیں کیبل کا کنیکشن وہ کیبل کا کنیکشن دے رہے ہیں ایسی اور دوزار تین ہزار پانچ ہزار پیار میں ہینا لیتے ہیں سب کو پتا ہے پوچھے ان لوگوں کو سارا کو پوچھو نہیں لیتا بتائے نہیں لیتا دسو کس چیز کا ڈر ہے سار پرچے آپ پہ ہونے ہیں یہ کٹے دی پرچے تاراں دے میں دسو ہاں تصویران لگیاں میرا چوران دے راڑ دسو میں نو دسو ایو کچھو یہاں لوگوں کو چھو آمانی قرآنی پچھو دو تپتہ رہاں دسو اللہ دے کوڑ پیچھو نا جائے تسوی ایو دسو کہ نہیں بھی ایدہ نا دہی تاراں بشای ایدہ دسو تاروں قرآن مجیدی کس میں چاہ سے چوڑ بولو دسو 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 میں نو دسو بیلکل بھی ایدہ ایک منٹ ایک منٹ میری گا سون میرا بھیر او پتے کی گا لے نا تیرا دوکھے نا میرا ہے اون انو جڑے اتنی سادہ آلینے ہو کران دینے پہ اتنی سادہ آلینے پہ سر بتائے کون کون کروا رہا ہے بتائیے نا آپ کے سننے مجھے بتا نہیں ہے ہمتے پڑے نہیں ہے آئی پڑے بھیریان ہے تارا بھیریان ہے تے کریکشن لگے ہیں گارتوں نے مینا پانجلا کر بھیا داسلا کر بھیا مینا کما آدھا بھیا ہے مہینہ دینا تو غلط بات ہے نا یہ تو کرپشن ہے یہ تو میٹر نہیں لگے تارے لگی ہوئی ہیں اس نے تارے بھیری ہوئی ہیں اس کو پکڑے اس کو پکڑے کیوں تارے بچائی ہوئی ہیں اس کی تارے ختم کریں آپ لوگوں نے جنہوں نے تارے اس طرح سے لیوی ہیں آپ لوگ بھی تو پیچھے لگا ہوا ہے ان کو تو یہی پتا ہے کہ میٹر پیچھے لگا ہوا ہے ان کو یہ پتا رہے ہیں کہ میٹر لگا ہوا ہے پیچھے ہم دے رہے ہیں کنیکشن بھائی جی یہاں پر کوئی پولیس کوئی لیسکو کا افسر کوئی نہیں آتا موسیقی 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 گریب امام کے پرچے ہوں گا تو ایسا ہی ہوگا نا پھر جو انسا بل لیتا ہے وہ ہی پرچے کروایتا ہے بعد میں تقریباً کتنے گھر ہوں گے یہاں پر جو یہاں پر تقریباً ہے سو گھر جو اسا چلاتا ہے وہ سو گھر جی جی چلاتا ہے جو انسا باہر لوگوں نے کنڈے ڈالے میں اور یہاں پر میٹر ہی نہیں ہے میٹر ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے باقی ان سے پوچھیں سا لیڈی سے آپ کیسی آپ آیا کیا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹر نہیں لگاوا بل کسی آتا ہے بس لی کا بیل بہتیرہ آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے بہت بیل آ رہا ہے کتنا پچاس پچاس آ رہا ہے آپ کا تو دو سار آ رہا ہے نہیں کس مسید وہ بھائی نے سارا کچھ بتا دی ہے آپ نے پچاس آ رہا ہے آپ کو unacceptable ہیں یا آپ کا گھر پر میٹر ہی ہیں اور باقیوں کے گھر میٹر نہیں مٹر ن�� عہد یہ حی думаю ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیسے ٹھیک 돌�ی آ کے بکھاتی ہے آپ کا کہ Peemeter لگا ہوئے جس کا بل بہت آیا ہے اور جن کے خروں پر میٹر ہی نraelak جو کہ پروپر لیگل کام کرے ان کے دو دو ہزار روکے بلا رہے ہیں آئیے دکھاتے آپ کو آئیے کارا ہے سارے نا نمی نا دیندے نا ہے وہ کو تارا ہے لگی آج ہے تارا کہ کامرمن بھائی سر دکھائیے یہ ساری تارے یہ سارے انہوں نے تو اڈا پتہ لگیا جا کٹریاں گیا جا آج ہے آئیے کٹریاں گیا آج ہے آئیے بکو آرے جوڑ اتر گئے تاروں کے آئیے بھائی رکی ہے رکی ہے ساکھ ساکھ آئیے آئیے بھائی دکھا رہے ہیں کہ آئیے دیکھیں آئیے دیکھیں نا یہ اتر گئی ہے آئیے دیکھو یہ کرنٹ ہے یہ دیکھو یہ کرنٹ آپ نہ ہاتھ لگائے بھائی جی ان کو یہ کرنٹ ہے یہ سمیں یہ ہماری عزمین ہے کھال لی ہے ہم نے ہماری ساری تو آبادی میں آگئے میں نے آپ کو بولا ہے یہ ہماری پلاتروں کے اندر سے یہ گزر رہی ہے یہ گھروں کو ہر سپلائی لے رہے ہیں پوچھو ہمارے پلاتروں نے پوچھے ان لوگوں سے اللہ کو حضر ناظر کار کے بولے نا کینہیں پیسے دیتے انہیں گریبوں کا کیا کسور ہے یہ گریبوں کا کیا کسور ہے اور واقعی سپلائی مہینہ جو لیتا ہے اس کا پرچہ دیں السلام علیکم علیکم ایسے ہیں آپ شکر اللہ ہم چچا کب سے ادھر رہ رہے ہیں پنجی تیس آل ہو گئے ہیں پنجی تیس آل جی اسی طرح سسٹم چال رہیا ہے نہیں ہمارا گار ادھر ہے پیچھے ہے اچھا یہ کون سا سسٹم ہے یہ تارے میٹر ان کو پتا ہمیں کیا پتا ہے آپ نے کبھی نہیں ان کی شکایت کی کہ ان کو بجلی کیسے مل رہی ہے ہمیں ادھر کبھی آئی نہیں آپ کو دیکھ کر ادھر آئے ہیں ہمارا گار ادھر پیچھے ہے یہ میرے والا صاحب ہیں یہ میرے باج ہیں مورے علاقے میں بجلی چوری کنڈے پڑے میں ایسی ہی ہو رہا ہے میٹر اپنا خود ہے میٹر اپنے ذاتی گرگر جن لوگوں کے میٹر اپنے ہیں وہ آ کے خود شکایت کر رہے ہیں اور بات کرنا چاہ رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں کہ بیس ہزار سے کم بل نہیں آ رہا ہے بیس ہزار تیس ہزار پچیس ہزار سے بل آ رہا ہے جن کی کنڈیاں لگی ہیں وہ دو ہزار ساتھ سے میں میٹر کنڈیاں لگی ہیں وہ دو ہزار دے رہے ہیں جن کے میٹر ہے وہ بلت آ رہے ہیں اگر ایک مینا بلنی طرح آ جاتے ہیں میٹر کٹنے میں میٹر کٹ کے لے جاتے ہیں آپ کے ذمہ داری ہے کہ جنہ نے پیسے لیند دینے انہوں نے بڑھو انہوں نے کی کرنا ہے پہلے فون ہو جاتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں تو وہ تارے ہیں اتار دیا ہے ایسی ہو رہا ہے سپلائی ہائی وولٹیج تارے چھتوں پہ جا کے دیکھیں دیکھ کے آئیوں بھائی جی ایسی جال بچھے ہوئے ہیں یہ سارے بھی گھر ہیں ادھر بھی گھر ہیں وہ سامنے وہ سامنے والی گلی بھی ہے بھائی جی میٹر ویٹر کوئی نہیں دے میٹر کبھی نہیں دے رہ گیا کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں جنگل کا قرون ہے ہم لوگ بیل دے دے کہ مر گئی آپ کی بہت بہت دیتے ہیں دو میٹر لوگ بھائی پرچہ پھیل بھی ہو گیا ہے یہاں تو کسی گھر پہ کوئی میٹر گرواز سے پوچھا مارا گھر پیچھے ہے آپ آئیدھر ہی رہتی ہیں آپ نہیں نہیں سارے میٹر لگایا یا کوئی نہیں لگا نہیں لگایا میٹر ہاں جی واقعی آتے بیکھ لو چیک ابھی آپ کے گھر آئیں گے آجو بلشات آجو ہونڈا ڈالا ہے نہیں نہیں کوشش نہیں سائی سے بجلی کا بل ہاں بجلی تو بیل جینی استعمال کرنے بھی بیزاروی بیل پچھلے دن آج پر آئے گرمی بیچے ایک بار چویزاروی پر آئے ہونے ایس میں نے چھے زار آیا کیونکہ بات ہو باند ہوگے نا پکھے باند ہوگا آگے چلتے ہیں جی بجلی مہنگی ہوتی جاری ہے کل پر تین ساڑھے تین اور پہ مہنگی ہو رہی ہے کیس لیے مہنگی پیسے لیندیں انہوں نے پھڑو عوام نے تا رہنا رہنا انہوں نے تا زارہ کرنا اپنے بچے آئے ادارے کو درخواس کیوں نہیں دیتے کہ ہمارے میٹر لگائیں طریقے سے آپ کو بجلی آئے بل آئے کیوں دو نمبر کام آپ پر مالکہ نراتا کرو مالکہ انہوں نے پیسے لیندیں انہوں نے پیسے دینے دینے تارا لانی ہے تارا لانی ہے اصل میں یہ بات آئے کہ جب بجلی خراب ہوتی ہے نا اس ادھر سے عوام نے ٹھیک کرنی ہے پیچھے بارتہ نہیں ٹھیک کرنی ٹراز سارمہ سڑے گا نا تو ادھر عوام نے ٹھیک کرنا ہے جب میٹر میں نہیں ٹھیک کرنا ہے جاو جاو جا کے بیل کٹ 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 کے ساری دیا ریمار جاؤ جاؤ پھر کپیوٹروں تکڑا ہو تانوے پتہ کی نہیں ہے مذبور ایا نے جا کے مست کانٹا تو تو بھائی جی ادھر ہی رہتے ہیں بجلی کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے یہ دو تین گارہ آیا ہے انہوں نے کہ میٹر ہی نہیں ہے یہ کیسے سسٹم چل رہا ہے میٹر کے بغیر آپ لوگ شکایت کیوں نہیں کرتے کیونکہ جو بجلی چوری کر رہا ہے اس سے کرے شکایت یہ سارے تو انہوں کی پالٹی ہے کیونکہ شکایت کریں لیس کو اپ لیس کو ایس ڈیو ساپ کو ایکسین ساپ ہمارا بیل دیکھیں ہمارا آپ کو بتاتے ہیں بیل دکھاتے ہیں آپ کو پیٹھ زار پی چتر زار پی ہمیں پڑھا آس پاس چوری ہو رہی ہے بل تو آپ کو آنا ہے پھر زہری بات ہے جس کا میٹر رو اس کے اوپر ڈالنا جو ڈریکٹ چلا رہے وہ تو چلا رہے ہیں کس سے کلی کلی کمپلین کریں گا ریس کو خود ہی خود ہی منتھ نہیں لیتے ہیں ان کو نہیں پتا آتے ہیں تارے نکال کے لے جاتے ہیں پھر وہ لگا لیتے ہیں کن کو کہیں گے آپ سارے ملی بیوکت ہے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ لیس کو سارے سارے ملی باکت ہے ان کی سب کے لیس کو کیا کون سا ایک سر ریکس کا آیاد بتائیں کوئی چھاپا کوئی کچھ نہیں کوئی مارتیاں کیوں نہیں چھاپے مارتے کہ باوجود بھی ڈریکٹ چلا لیتے ہیں ناظرین صورتحال تو واقعی حیران کن اور پریشان کن ہے اور یہ سارے سائٹ پہ گھر دیکھیں چند گھریں جہاں پر میٹر لگے ہوئے اور باقی جو ہے سارے کا سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے لوگوں کے گھر بنے ہوئے اور دو ہزار روپے مہینہ دے اور گھر میں چاہے کوئی آپ فیکٹری لگا لیں اور کسور بار ان کو ٹھہرائے جائے گا بجلی کا بل ان کو سارا آئے گا جو سسٹم کے تحت لیگلی چل رہے ہیں جن کے گھروں پر میٹر بھی لگے ہوئے ہیں باقاعدہ بل بھی آ رہے ہیں ادا بھی کر رہے ہیں سارے کا سارا بوجھ ان پہ پڑے گا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں آگے چلتے ہیں مزید حالات آپ کو دکھاتے ہیں پڑے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس سائٹ پہ دیکھئے یہ سارے نئے نئے گھر بن رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں اور کچھ گھر ہیں جہاں پر ہمیں میٹر نظر آ رہے ہیں اکہ دکھا گھر ہیں جہاں پر میٹر نظر آ رہے ہیں ونہاں ڈریکٹ آ رہے ہیں کدھر سے جا رہے ہیں کدھر کو آ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہے کیمروان تھا ہی ذرا دیواروں کے ساتھ ساتھ دکھا دے کہ کتنے گھر ہیں جہاں پر میٹر لگے میں ہیں کون سی تارے بٹا وہ جو نہیں ہوتی چوری والی تارے وہ لگاتے ہیں کس نے لگائی ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون کون لگاتا ہے آپ کو بھی پتا اس چیز کا نہیں ابھی تو بتا رہے ہو تارے لگاتے ہیں چوری والی یہاں پہ لگاتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کون لگاتا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ چوری والی تارے ہیں ہم نے دیکھیا سرائے میرا جلدے بیل دیکھو ایس میں نے کہا یہ یہ دیکھو میں گریب آدمی میں کتھو لے کے آؤں میں کدھر سے کمام دسو مینوں میں بیل کی تمکیل کھاتے ہیں میں آپ کو پرچا کر رہا ہوں گا یہ دکان ہے بھائی کی چچا کی دکان دکھائیے یہ دکھو میرے بیلتے پڑھو یہ اوپر تو سبیر بھی نہیں وہ بیل کی تھی ہے یار اور تصویر آلا میٹر ریڈنگ نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں یہ دیکھو تصویر نہیں ہے گی یہ سولہ ہزار سے کنے نے میں کتھو تارا ہوں پندرہ ہزار چھے سو چھو سٹھ روپے بل ہے اور اس کے اوپر میٹر کی تصویر نہیں ہے کہ کتنی ریڈنگ پچھلے مہینے تھی کتنی ریڈنگ اس مہینے پکچر نہیں ہے یہ تو بیل نہیں آیا انہوں نے بیل کا جاتا میں نو بیل کی آئے ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں یہ دیکھو نا میں کھ در سے جاؤں تو آپ نے لائٹ بھی نہیں چلائی وی لائٹ بھی بان دیلو شام کو چڑھ کے لائٹ جال دی ہے میرے اندر جا کر دیکھیں باجی کتنے دو بلو جاؤں دیں بس بابل بلو موٹر ہے اتنی درمی ہے میرے پاس کہ میں پانی کی پارک اسمال کرتا ہوں تو میں کھ در سے جاؤں جو بجلی چوری کر رہے ہیں سارا آپ پہ آ رہے ہیں دارے باجی سے یہ کام نہیں کرتے آپ کا تو میٹر لگا ویسا میٹر لگا دیکھو کس دن کو لال نشان لگایا ہے نا اس دن کے بیل میرے یہ آ رہا ہے پہلو میرا ٹھیک بیل آتا تھا دیکھو دیکھو نا سارے رینڈ سارے کل ٹیم دیکھو میری یہ دیکھو میں گلتی جا رہا ہوں تو پھر میرے نمائکو دارے میں گئے ہیں لیسکو میں شکایت کی باجی کیا ہوں کونی سنڈ دا ہاں سے کرایا تینہ زار پیا میں کرایا پیچھلے مینے پیچھے لاؤیا ہاں میری پیر نہیں سنی تیزار پیا کٹ کیتا سی ہونا میں کتر سے جاؤں اوڈا جاؤں نہیں سندے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بیلتا رو بیلتا رو ریٹ بادے ہیں یہ کہتے ہیں اور کیا کہنے یہ ریٹ نہیں یہ جو آس پاس چوری ہو رہی ہے اس کی آپ پہ آ رہی ہے تو باجی پھر آپ کو کر رہے نا خیال چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا قصور ہے باجی یہاں پہ چھاپا ادار ہے میں اب کو اسے کالواس سے میں ارسید بھی لے کے آئے ہم داروں یہ ارسید ہے میٹر کی دیکھو کتنے سال ہو گئے ہیں یہ بے کو سارے چھے پانچ سالوں کو میں نہیں ہوئے میرے ایتھیں آئے ہیں میرا بیل دے لو کتنا جا رہا ہے اس لئے میں باتینی جگہتا ہوں بند کر کے بیٹھے میں بند کر کے بیٹھے میں بس دن کی روشنی بہت بس سوڑے دکھ بارش یہ سوڑے ہاں اینڈا پہنچا کیڑے سانوان کے تنگ کر دیں پتی آ لے میں پتی بھی صحیح بالتام پھین بنوان دیں اچھا یہاں تو لوگوں کے میٹر نہیں ہیں کنڈے پڑے ہیں تارے لگے ہیں وہ سارا سسٹم پتہ نہیں ہے اداروں کو یہاں کوئی نہیں آتا چیک کرنے کے لئے آتے ہیں آتے ہیں چیک کر کے ٹونچوں سے میں بیل دہا ہے میں کہا میرا بیل دیکھو میرا کی گلتی ہے آہ یہ جونٹ سڑے ہیں اہینے سڑے بیاں ہونٹ جادہ ہوگا ہونے لے تے ایتھے ویکھو کی چکیتا ہے تے ایتھے میں بلنا تے کی کیتا ہے میں تے سبر کیتا ہے ایتھے باپٹا آ لے آن دے کوئی نہیں سن رہا نہیں سن رہا ایتھے باپٹیان آئکے گئے تھے وہ آنکے میں تریاں لگا جا جاتا ہے میں آپ کا پرچہ کر رہا دیں گا کون کہتا ہے پرچہ ہوتا باپٹا والا باپٹا والا کہتا ہے میں اس ملے میں رہتا تھا یہ میری دکان ادھر سی اس نے میں نے تڑی لگائی ہے میں نے آپ کی باتھی باؤدر میں باتھی نہیں بالتا تھا آٹھ بھی دکان کھولتا تھا پہنچ میں بند کر لیتا تھا دن دن میں دن کی روشنی میں دن دن کی روشنی میں پھر بھی میں نے تم کیا لگاتے ہیں چا کہتے ہیں میں چور ہوں تو میرا مینٹر سبوت کرائے میں میرا مینٹر ڈالتے گئے تو میں دس سو میں مینٹر بزراؤں کس چیز کی ڈھمکیاں؟ کس چیز کی تڑیاں آپ کو کیوں؟ باتھی کیوں ریبال نہیں میرے کو سب کو جگہ نہیں پنیا سالنا دن بیل لے گئے نہیں میرے پول میں سارے نکال کے بہا دیتا ہوں گا دکان دکھائیے چچا کی یہ دو دو پانچ پانچ دس دس روپے کی چیزیں ہیں میں بچوں کی کھیڑ را ہوں بچوں کی پیار محبت کرتا ہوں بچوں کی توہیں لیتا ہوں میری روٹی پوری ہوتی ہے میں بچوں کو پیچھے کروں تو کیا کروں میں بچوں کو گلنہ لاتا ہوں یہ آپ کی یہ ساڈی شبارش کریں یہ کڑا میرا فضول بیل گیا ہے میرا باپس کریں بہت میں اینا کیسا کرنا ہوں جتنا میرا بیل لے میٹر کے سامنا میں نے بیل پائیں میرا میٹر گلت ہے تو میں ایسے کار سید میری میرے میٹر لگا ہے ناظرین یہ صورتحال ہے اور آگے جگہ دے دیتے جی کون تار اتار ہے تار اتار کے وہ پھینکی ہے بہت سبھائی نے وہ جو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ابھی تار اتار کے یہ باہر نکال کے پھینکی ہے لو جی تاریں اتارنا شروع ہو گئی ہیں اور کون سی والی تار تھی یہ والی تار لیجے یہ تار دکھائیے کامیرمن بھائی آگے جوئیے یہ دیکھیں انہوں نے اندر سے تار اتاری ہے اور باہر پھینک دیئے یو پھینک دیں کیسے بھائی جی اس گھر کی تار ہے ادھر سے آرہی جدر اس گھر سے آرہی تار کیوں تار دی میں نے تھوڑا تاری ان کی تار وہ تار کے گئے ہیں میرا تو یہ میٹر لگا ہوئے یہ میرے میٹر لگا ہے انہوں نے یہ باندھ کر اوپر سے لے کر گئے ہیں اور اپنے گھر کے اوپر سے کیوں جانے دی یہ باہر سے جا رہی تھی ابھی انہوں نے اتاری ہے ادھر سے آرہی یہاں پچھلے گھار سے آ رہی ان کی تھا یہ میرا دبیتے کشن آراز ہو رہی ہے ان کے گھار ہے نا وہ ادھر بیٹھا ہے نا جو ان کے گھار سے آ رہی در وہ میرے آگے گھار ہے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا سسٹم چل رہے تارے ہیں اتار اتار کے اب لوگ ان کا انٹریو کریں جاگا وہ درواز آئیے جی کیا ہوگا بیٹا پتہ چلے گا لوگوں کو اتارتے جائیں گے تارے کیا آپ آئے ہیں کس چیز کی تارے ہیں باتی چوری ہو رہی ہے ادھر اور جیسے جیسے پتہ چلے گا سب اتارتے جائیں گے ایسی ہی ہوتا ہے جیسے واپٹہ والے آتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں جلدی سے اور جن کی لگی ہوتی ہیں ان کے لے جاتے ہیں واپٹہ والے بچوں کو بھی پتہ ہے جی یہاں کیا سسٹم چل رہے ہیں اور بچوں کے حالات آپ دیکھ لیں بچے خود بتا رہے ہیں کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے کہ جیسے جیسے میں آگے چلتی جاؤں گی بچے بتا رہے ہیں جی لوگ تارے اتارتے جائیں گے گھر ہے مسلسل کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے گھر بھی بن رہے ہیں اور میٹر نہیں لگ رہے ہیں بجلی آ رہی ہے میٹر نہیں لگ رہے ہیں کہاں پر ہے لیسکو کہاں پر ہے جو ہم لوگ پچھلے کئی مہینوں سے سن رہے ہیں جی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے بجلی کے خلاف بجلی چوروں کے خلاف اور اس علاقے میں بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان طاقتور لوگوں کے آگے اداروں کی نہیں چل رہے ہیں ادھر سے وہ آتے ہیں پرچے درج کراتے ہیں انتارے اتارتے ہیں جاتے ہیں انتارے پھر لگ جاتے ہیں یہ کیا سسٹم ہے کیسے چلے گا اس سائٹ پہ بھی سارے گھر ہیں کیمیٹر بھائی دکھائیے ذرا کچھ گھروں پر میٹر لگے ہیں باقی کے جو گھر ہیں وہ ایسی چل رہے ہیں ڈریکٹ سپلائی پہ چل رہے ہیں کیا حال ہے چنگے حالہ بہت ہے اتنی نرازگی غصہ کیوں ہے سارجیوں تکلیب ہندی ایک چنگے پلے بندے تکلیب خانتے نہیں اچھی بات لگ بہلے سارے گلوں لیندے ریا کھاکا جاتے بھی تواندہ دیگے ایسی موکتے نہیں پاہتے ہیں بچے نوکریاں نوکریاں سے لگے رات دے ٹائم آگے جلادہ دلت ہو رہی ہے سمجھے سانوکو تھوڑا سکون رہنا ماہ تو نہیں آتے کہ نہیں چلی چھوڑی میٹر نہیں ہے بہلے سی دن دے رہے ہیں بہلے سی دن دے رہے ہیں موکت باتی ایک دین میں نہیں بالی ان کو سایدہ دے میرے پانی کرو آسی بہونت پرچا گریب آدمی پوگت مرے پہتاں روٹی کھانا رات روٹی کری ہے ہاتھ بھی تواندہ کیاں مشکل پانی رہا ہے پانی طول تو پر پر کے لیا ایدہ تیو تو لیا کہ استعمال کری جاہاں درو پر کے لیا میرے پانی کرو چاک قانون میں سندہ پیاس آرے سندہ کو اللہ دا نا ساتھے دے کو کی کار بٹے ہیں بچے نوکریاں دے جاندے رات روٹی جلالت پہ رہے ہیں اے فی آردی کافی ہے پرچا پوگتے ہیں پہلے اے فی آردی کافی ہے بجلی چوری ہوگی یہ کچھ تو ہوگا بچے نوکریاں درخواست ہم نے دے دی ہے دس پندرہ دن کے اندر میٹر ہمارا آ جائے گا پہلے دوارا نہیں کھاندی ایک بندہ ہوندہ سکون نا رہنالا سمجھے بچے نا رہنالا سمجھے بچے نا موشو کارڈ کے میٹر لواہن واسطے سمجھے سمجھے بات کی نہیں اسی جراندہ چیتے ہیں پہلے پانی کشنا پریشان ہونے تو ممی گولی ہوگی پلس کے پاس پی تینو بھنڈا ہونے پی کیتا کی میں کتنی تو بجلی چوری کیت ککا چاٹ کھاندہ بیندارے کتنے بھی ایسے مہینے کے دیتے رہے دوزار بھی یا دنگے ساتھے کار کیا کہ سر موٹر چال دی پانی کھوٹ بار لیگا باس ہون ساتھے کے لئے میٹر چال دے جہاں پریشان چال دے جہاں ڈالے چال دے جہاں کسٹور چاہ رہا ساتھا کار سے ہو دے گی ہون ساتھے کوئی شاید نہیں اصل چاہیے نا باپڈا کو بھی تو چاہیے نا کہ پیسے بھی پچی سزار پہ لیتے ہیں چیز کے پچی سزار روپے کس چیز کے میٹر لکھانے کے کتنے بیسے بیسے ہزار دیا ہم نے میٹر لکھانے کے کس چیز کا بیسے ہزار اپسے لوگی چیز میں ہگاسی تر دیتے ہیں میٹر دے دے پیسے میٹر دے آپ کے پاس کوئی پرچی ہے جس کے اوپر لکھا ہے نہیں کوئی پرچی نہیں ملی ہمیں کس کو پیسے دیے وہ میرا کزن ہے جھر کزن ہے گا جنہ ہے کیا آپ کا اپنا منڈا ہے ساتھ بلادری دائی یا تے انہوں اسی دیتے ہیں دس ہزار دکتا ہوتا دس ہزار ساتھ با رسی ہو کوئی سلپ دی کہ آپ نے بیسے ہزار دیا کوئی شہر دیا تمیٹرہ ملک نال کہنے سے ملک دل جا چلا آپ ادارے لیس کو کیوں نہیں جاتے ہیں ہوتا جا کے کہیں کہ چلو ماں توسری سانی ہے کوئی جاگے موٹ سے بھی جان تو بھی کوش نہیں بننا ہے نا دا بیس پچیس ہزار روپے یہ تو رشوت ہے بھائی غلط ہے یہ بتا رہا رہا ہے کوئی کہ اپر ڈمانڈ نوٹس کی بیسے رو بارہ ہزار تو بارہ ہزار ہی لینے چاہیے کیونکہ جتنے یہ ڈمانڈ نوٹس کی فیز کم کریں گے نا یہ بارہ ہزار لیتے تو ہر بندہ میٹر لگوائے گا ٹھیک ہے نا بہت دفعہ کائے ایس ڈیو کو بھی بلایا یہاں پہ اس نے کہا کرتا ہوں پھر ایم این اے صاحب کو بلایا ہے اس نے بھی کائے ہم کرتے ہیں پھر انہ نے کچھ میٹر دیئے ہیں ڈمانڈ نوٹس صرف فیز اتارو تو آپ کو ملتے ہیں کہ کوئی ان کے اپنے اپنے جون سے ہیں رشتہ داروں کو بھی میٹر لگ چکے ہیں یہ غریب عمام کے لیے لگ رہے ہیں پس یہ ہی ہے کہ جس کی بھینس اس کا زور ہے یہ اے صاحب ہے ناظرین صورتحال حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی کہ جو اس طرح سے بجلی استعمال کر رہے ہیں تو قصور وار یہ بھی ہیں جن پر پرچے ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قصور وار ادارے بھی موجود ہیں جن کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کے باوجود لوگوں کے میٹر نہیں لگ رہے اور اگر میٹر لگوانا ہے تو لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے ان کو رشوت دینی پڑتی ہے تو بھی ان کو میٹر لگوانے کے لیے کئی کئی دن لگ جاتے ہیں بلکہ مہینے لگ جاتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر لوگوں نے گھروں میں بجلی چلانی ہی ہے لیسکو جو متعلقہ سب ڈوین ہے وہاں کا کیا رویہ رہا وہ تو ہم نے آپ کو دکھا ہی دیا ہے کہ شکایت ہم نے کرنا چاہیے لیکن سننے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا پھر پورا وزٹ کیا ہے حالات آپ تک پہنچائے ہیں اداروں کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آگئی ہے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگیم میں ملاقات ہوگی اللہ ہمی کے بارے موسیقی موسیقی